تو بھائی سین کچھ یوں ہے کہ کل پاکستانی ٹیم نے لینڈ کیا رات ساڑھے آٹھ بجے انڈین سرزمین پہ اور انڈیا کے شہر ہیدراباد میں کیا زبردست ریسیپشن تھا پاکستانی ٹیم کے لیے دل خوش ہو گیا یار مطلب کہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو پاکستانی ٹیم کو پریز نہ کر رہا ہو مطلب ان کو ریسیو کرنے آئے تھے پاکستانی ٹیم کو انڈین سپورٹرز پاکستانی انڈین سپورٹرز جو کہ ائرپورٹ پہ مطلب ان کو ریسیپشن دینے آئے ہوتل پہ بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے ریسیپشن دینے کے لیے مطلب انیکسپیکٹڈ سینز تھے وہ جو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے کہ بہت ایک پولیٹیو ایٹیٹیوڈ وہاں پر لوگوں کا نظر آیا ہے مطلب وہ سین دیکھنے والے تھے یار کہ بابر آزم کو لوگ مطلب نعرے لگ رہے تھے بابر آزم کے لیے اور ہمارے جو پلیئرز تھے ان کے چہرے اتنے خوشی سے نظر آ رہے تھے وہاں پر کہ مطلب کہ لگ رہا تھا کہ مطلب وہ کوئی ایک ایونٹ میں کھیلنے آئے جہاں پر لوگ ان کو دیکھیں گے ان کو ایڈمائر کریں گے تو بڑا مطلب ایک ان ریال سینز تھے اور اس میں ہمارے مطلب جو کچھ پاکستانی سپورٹرز جو پاکستان سے آئے تھے ان کو لیمیٹڈ لوگ ہیں جن کو ویزا ملا ہے اور ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ مطلب اپنے کراؤڈ کو مس کرے گا لیکن کل کا جو سینز تھے نا وہ لٹریلی بڑے آسم سینز تھے وہ اور پاکستانی ٹیم کے اچھے بڑے بڑے اچھے تاثرات تھے ان کے بابر نے بھی ٹویٹ کیا فخر نے بھی ٹویٹ کیا تو مطلب بہت اچھا سائن تھا مطلب کیا یار میں یہ سوچ رہا تھا کہ پچاس کلومیٹر کی دوری پہ دو ملک ہیں مطلب کچھ ایریاز ایسے ہیں جو پچاس کلومیٹر سے بھی کم ہوں گے بارڈر پار اگر ہم واگا بارڈر سے جاتے ہیں تو وہ لہور اور امرتسر یا اپنا دوسرا پنجاب کے چھوٹے ایریاز ہیں پچاس کلومیٹر کا بھی فرق نہیں ہوگا مطلب پچاس کلومیٹر دور ایک شہر ایک ملک سے ہم دور ہیں ٹھیک ہے اور اتنی دوریاں ہیں پچاس کلومیٹر دور کے ہوتے ہوئے بھی تو مطلب وہاں پر ایک میسیج نظر آ رہا تھا کہ بھائی کرکٹ کو کرکٹ کی نظریہ سے دیکھو بجائے سیاست کے تو مطلب مجھے کوئی ایس سچ کوئی کانٹریورسی نظر نہیں آ رہی تھی ادھر نہ کوئی ہندو مسلم اس طرح کے کوئی سینیریوز نظر آ رہے تھے مطلب ایک لگ رہا تھا لیٹریلی کہ پاکستان اپنے ہی کسی شہر میں لینڈ کر رہا ہے اور پاکستان کو وہ ایک وارم ویلکم ملا ہے تو مطلب سیریسلی یار مجھے بہت خوشی ہوئی اور پاکستان باقی لوگوں کو بہت خوشی ہوئی تو یہ ایک اچھا جیسٹر تھا انڈین عوام کا اور کافی لوگ اس سے اندازہ ہوا کہ بابر کے کتنے فینز ہیں مطلب اللہ نے کتنی عزت دی ہے بابرازوں کو کہ جو بندہ 2019 میں ایسا پلیئر ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور پاکستان کی طرف سے ہائیس سکور اس نے ورلڈ کپ میں بنائے تھے اور اب وہ بندہ ایسا نمبر ون او ڈی آئی پلیئر جاتا ہے پاکستانی ٹیم کا کیپٹن بن کے انڈین سرزمین پہ ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے پاکستانی ٹیم کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے بابرازم کی اور ہم اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے سات سال بعد پاکستانی ٹیم نے انڈین سرزمین پہ قدم رکھا ہے میں اس سیریز کا گواہ ہوں دوہزار بارہ میں جو پاکستان اور انڈیا کی سیریز ہوئی تھی جس میں مزبہ کیپٹن تھا اور ٹی ٹوینڈی اور ونڈے سیریز ہوئی تھی اور گوڈ ٹنگ واس دیٹ کہ وہ سیریز جو دی دوہزار بارہ کی وہ زکاہ اشرف کے ٹینئور میں ہوئی تھی جو ابھی کرنٹ پی سی بی کے چیرمن ہے تو میں نے وہ سینز دیکھیں ہم نے آنکھوں سے دوہزار بارہ میں اور دوہزار سات کی بھی سیریز میں نے دیکھی ہوئی ہے جو پاکستان جو ہے وہ انڈیا ٹرائیول کر کے گیا تھا اس وقت انزمام کی کیپٹن شپ میں دوہزار پانچ میں اور مطلب وہ سینز بھی ہم نے دیکھے ہوئے تو اب اگر مطلب وہ دیکھا جائے کیا سیاست کی نظر ہم لوگ ہوئے ہیں مرنہ تو پاکستانی کرکٹ ٹیم انڈین کرکٹ ٹیم میں بڑی محبت ہے یار مطلب بڑی مطلب ایک ہلا گھلا ہوتا ہے پاکستانی ٹیم اور انڈین ٹیمز کا مطلب ایک بلکل دوستوں کی طرح بیہیوئر ہوتا ہے وہ ایسی ایک رائیولری بنائی ہوئی لوگوں نے تو مطلب میں تو بڑا لٹرلی میں بڑا خوش ہوں کل کے سینز دیکھے آج پاکستانی ٹیم نے پریکٹس سیشن کیا ہیدراباد کے ٹرکٹ گراؤنڈ میں انٹرنیسٹر گراؤنڈ میں اور مطلب ایک انتھوزیاسٹک ٹیم لگ رہی تھی کہ ایک پوزیٹیو وائبز آ رہی تھی پریکٹس سیشن دیکھ کے ان کی پکچرز دیکھ کے کہ نہیں آرہی ہے ٹیم جو ہے نا بڑی ایکسپیکٹیشن ہے اس ٹیم سے اور یہ بہت آگے جائے گی انشاءاللہ اس ورلڈ کب میں تو لٹس سی اور پرسوں یعنی کل سوری کل پاکستانی ٹیم کا وامپپ میچ ہے نیوزیلینڈ سے تھوڑا سا ایک ڈراؤ بیک یہ ہوگا کہ وہ ایک کلوز ڈور میں ٹارنمنٹ ہوگا ملہب کلوز ڈور میں جو ہے وہ وامپپ میچ ہوگا سیکیورٹی ریزنز کی ویسے کیونکہ انڈینز کا ایک تہوار ہے جس کی ویسے جو ہے وہ سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتے انہوں نے پہلی کلیر کر دیا تھا انڈین گورنمنٹ نے تو کلوز ڈور میں وہ وامپپ میچ ہوگا پاکستان نیوزیلینڈ کا تو ہم لوگ ٹیوی پر وہ دیکھ سکتے ہیں تو لیٹس سی کیا پاکستان کس کمبینیشن کے ساتھ جاتا ہے تو مائٹ بی پوسیل پاکستان ہر کمبینیشن ٹرائے کرے گا وامپپ میچ میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بولنگ کمبینیشن بھی ٹرائے کرے گا بیٹنگ کمبینیشن بھی ٹرائے کرے گا تو لیٹس سو فورتہ بیس کی پاکستان کل کا وہ میچ جیتے اور ایک ریدم کے ساتھ دوسرا بھی وامپ میچ کھیلے اس کے علاوہ میں بات کروں گا ایک پلیئر کی ینگ انرجیٹک پلیئر کی اور رائزنگ اور فیوچر سٹار پاکستان کا وہ ہوگا جس نے انڈر سکسٹین پاکستان کھیلا پاکستان انڈر نائنٹین کھیلا دو ہزار اکیس میں وہ بندہ وہ پلیئر کوئیٹا گلیڈیئیٹر کو ریپریڈنٹ کیا اور اس کو اتنا سفیشن چانس نہیں ملا پھر اس بندے نے کمبیک کیا اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا دو ہزار بائیس میں نیشنل ٹی ٹوینٹی سائیڈ میں مطلب نیشنل ڈومیسٹک ٹی ٹوینٹی ٹارنمنٹ جو ہوتا ہے پی سی بی کی طرف سے پاکستان میں اس میں سندھ کی نمائندگی کی اس پلیئر نے ایزا اوپنر وہ پلیئر کھیلا پھر اس کے بعد وہ ایک اچھا ٹارنمنٹ گیا اس کا پھر اس نے کائز آزم ٹروفی میں دو ہزار بائیس سپٹیمبر میں پارٹیسپیٹ کیا سندھ کی ٹیم سے سرفراس کی کیپٹنشپ میں اس میں بھی اس نے پرفارمنس دی بڑی زبردست پھر اس پلیئر نے دو ہزار تئیس پی ایس ایل میں اپنی ٹیم اس نے چینج کی پشاور ظلمی کا وہ پارٹ ہوا بابر آزم کی کیپٹنشپ میں کھیلا اور اس میں بھی اس نے پرفارمنس دی اور پھر تئیس دو ہزار تئیس مارچ میں اس نے اپنے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کا ڈیبیو کیا افغانستان کے خلاف پھر اس نے نیوزرینڈ کے خلاف بھی ٹی ٹوینٹی میں پرفارمنس دی افغانستان کے خلاف وہ نہیں چلا لیکن اس کو پھر چانس دیا بابر آزم نے اور نیوزرینڈ کے خلاف اس نے پرفارمنس دی فورٹی پلس سکور کیا میں اس شخص کو آج ذکر کرنے جا رہا ہوں اس شخص کا نام ہے سائم ایو یر کیا زبردس پلیئر پاکستان کو ملا ہے اللہ کرے اللہ کرے پی سی بی اور پاکستان کے سینئرز اس کو ساتھ لے کے چلیں اس کو ایک اچھا مطلب ایک پرفارمر بنائے آگے جا کے کیونکہ اس بندے میں جو پوٹینچل ہے نا میں آپ کو مطلب میں خود بھی کرکٹ میں نے کھیلی ہے تھوڑی بہت تو میں آپ کو اندازہ لگا کے دے سکتا ہوں کہ اس بندے میں جو پوٹینچل ہے نا وہ آگے تک جائے گا سائم ایوب نے ابھی ریشنڈ لیگ چیمپینس ٹروفی ریشنڈ لیگ کیریبین لیگ میں جو پرفارمنس دیئے میں آپ کو میں آپ کو سٹیٹس بتاتا ہوں سیکنڈ ہائیسٹ رنس ایز ای بیٹسمن اس نے بنائے ہیں اس ٹارنمنٹ میں فور سیونٹی ایڈ رنس بنائے ہیں ویسٹ انڈیز کا ایک پلیئر ہے شائے ہوپس وہ بھی اسی ٹیم کا پارٹ ہے جس میں سائم ایوب کھیل رہے تھے انہوں نے فور ایٹی ون بنائے ہیں اور ٹاپ سکورر ٹاپ بیٹسمن رہے ہیں سی پی ایل میں اور سیکنڈ ہائیسٹ بیٹسمن رہے ہیں سائم ایوب جنہوں نے فور سیونٹی ایٹ رن بنائے ہیں اسی طرح اس ٹارنمنٹ کے ہائیسٹ سکس ہٹنگ بیٹسمن رہے ہیں سائم ایوب جنہوں نے اٹھائیس سکسز مارے ہیں سی پی ایل میں تو یہ بڑی پرومیسنگ ان کی پرفارمنس رہی ہے کیرپین لیگ میں اور ابھی زبردس فارم میں چل رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو ورلڈ کپ سکوارڈ میں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو جاتی اگر ان کو ورلڈ کپ سکوارڈ ملی جاتے ہیں سائم ایوب ابھی وہ پروڈک نہیں بنا جس میں ہم اس کو 50 اوبرز میں انٹرڈیوز کر سکیں میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں سائم ایوب ہمارا جو شرجیل کی ریپلیسمنٹ ہمیں مل سکتا ہے جس طرح کا دلیئر بلیئر شرجیل تھا وہی دلیئری جو ہے وہ سائم ایوب میں آپ کو ملے گی ضرور اور یہ آپ میرے الفاظ لکھ لیں سائم ایوب ویل بی گریٹس ون آف دا گریٹس پلیئر پروڈیوزد ان پاکستان ہسٹری اور اب دیکھنا یہ ہونے والا ہے انشاءاللہ ابھی زیادتی ہو جائے گی اگر اس کو فوراں 50 اوبرز کرکٹ ملے ہیں اس کو ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کنٹینیو کرنا چاہیے بابر آزم کو اس کو اپنے ساتھ رہنا چاہیے اور موسٹ پروبیبلی ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہونے والا ہے نیکس یر اور اس کا وہ پارٹ ضرور بننے والے ہیں ورلڈ کپ میں آپ میرے الفاظ یہ لکھ لیں سائم ایوب بہت زبردست پلیئر ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ پاکستانی ٹیم کی طرف سے بہت لمبا کھیلے گا بابر آزم کے بعد اس کا بھی نام اسی دھنہ فیملئر ہوگا کرکٹ فریٹرنٹی میں انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی